یہ لائٹ نہ بند فرماتے چلیں ڈائریکٹ آنکھوں میں پڑھ رہی ہیں ایک بار درود پاک پڑھا ہے ایک بار مزید پڑھیں گے لیکن پڑھنا آپ نے محبت کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں نا محبت کو ایک بار محبت سے پڑھ کے دکھا دیں اور اپنا مزاج بنا لیں کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر کریں تو محبت ہی کے ساتھ کریں ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہ گوڑپا ہو گئے انہیں مٹھا ہوئے گا تو یہ پہلے ہی بڑا مٹھا ہے بس آپ تھوڑا سا توجہ کا مٹھا نہیں ڈالتے کبھی آپ تھوڑا سا توجہ کا محبت کا یقین کا مٹھا ڈال لیں تو پھر یہ نور نلہ نور ہو جائے گا اور یہ بات یاد رکھئے گا جو درود پاک صرف زبان سے پڑھا جائے دل ساتھ نہ دے تو ثواب تو ہو جاتا ہے نہ کو ثواب کا انکار نہ کروں گا لیکن جو ہونا چاہیے تھے نا وہ نہیں لیکن وہ درود پاک جس میں دل بھی زبان کا ساتھ تھے تو پھر اس میں جو نہیں نہ ہو رہا پھر وہ بھی ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ ہم کوشش نہیں کرتے ہم اکثر ہوشتر اسی طرح ہی پڑھتے ہیں کہ بس زبان پڑھ رہی ہے دل کہیں ہیں آنکھیں کہیں ہیں سوچیں کہیں ہیں کوئی حضرت چھت کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے کوئی دیواروں کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے کوئی زمین سے کھیلتے ہوئے پڑھ رہا ہے کوئی خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے تو ثواب ہو جاتا ہے جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا ہے اس لئے بس میں آپ سے گزارش کروں گا کیونکہ محافر میں ویسے بھی مزاج ہے کہ دو بار پڑھتے ہیں بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا آج کے بعد جب بھی کسی محافر میں جائیں دو بار پڑھنا ہوتا ہے لیکن دو بار پڑھ دیا کروئے دو بار کبھی پڑھ کے دیکھنا لے آپ کو خود لطف آئے گا آنکھیں بان دوں توجہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے جانے اور کبھی پڑھ کے دیکھئے گا آپ کو خود لطف آئے گا آپ کو خود مزائے گا اور میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی خیر ہے درہی کچھ نہیں کہنے گا کسی یونہ تا نال آئے نا جو کچھ نہیں کہے گی تمہارے میں دارا انشاءاللہ اس کو بھی پتا ہے ملار اللہ کے رسول کا نام لے دیں کاٹنے دے چک کر اس کو کچھ نہیں کہتے بس آپ توجہ رکھیں اللہ خیر کرے گا بس آپ نہ ڈرہ کریں میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی نے آپ کے پاس نہ کوئی بندہ آ گیا اور آکے ارز کرتا ہے کہ حضرت رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے آپ نے فرمایا بھئے اس طرح کرنا ہے روز تو نے سو بار نہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لی کتنی بار جی سو بار وہ ایسی تعداد تو نہیں ہم تو ایسے پڑھ دیتے ہیں استغفراللہ 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 اوگ گئی جی سو بار تو ظاہر ہے وہ پریشان تھا وہ پتا نہیں کہاں کہاں گیا اس سے پہلے وہ جہاں جہاں گیا ہر ایک نے اس کو کچھ نہ کچھ پتایا بھی تھا اس نے بھی پڑھ رکھا تھا تو وہ آگے صرف کرتا ہے حضرت آپ نے فرمایا کہ سو بار استغفار کرنی تو میں نے تو کہیں ہزار بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا تو سو بار پڑھنے سے کیا ہوگا تو آپ نے بڑا کمال جواب ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا سنگیہ تو صرف پاڑی چھڑے ہیں میں تنہوں کرنا لو کہنے پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے ہم اکثر اپیشتر نہ بس پڑھتے ہی ہیں کرتے کوئی نہیں اب مثال کے طور پہ ہماری جو استغفار ہے وہ کیسے ہے استغفر اللہ استغفر اللہ وہ یہ کیلئے استغفار وہ اس طرح معافی مانگتے ہیں اللہ پاکسا یہ کو معافی مانگنے کا انداز ہے نہ سر جھکا ہے نہ ندامت ہے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس طرح کی استغفار کیا کریں گے کبھی عدر جی جو کچھ ساتھ ہے کبھی آپ اس کو ملالے تو دیکھو ہوتا کیا ہے اس لئے کچھ فرمایا کریں جب بھی دلو دفاق پڑھنے کی باری آئے توجہ محبتوں ذوکوں شوقوں آنکھیں کوشش کر کے بند کر لیا کریں وہ پھر پڑھا کریں پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہے ہیں کوئی دیواریں دیکھ کے پڑھ رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ رہے ہیں تو پھر کیا ہے جو ہونا چاہیئے تھا وہ نہیں ہوتا چلے ایک بار بس پڑھتے ہیں آنکھے مند کر کے نا ٹھیک کہہ جی السلام علیکہ سیدی نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابک یا سیدی نور انشاءاللہ جب بھی پڑھنے پھر دیکھیں ہوتا ہے جب یہ کر لیں گے نا پھر اس کے بعد پھر آئے گا یقین پھر اس کے بعد آئے گا تو بھی یقین میں کوئی نہیں رہے گا وہ بھی راج کے بے یقین اقبال رو کے کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امی دیں خدا سے نا امی دیں بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے کیونکہ جو کرے گا یقین کرے گا سب کچھ ہے اگر یقین نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا جیسے ذریعہ تے بابا فریض رحمت اللہ تعالیٰ اب فرماتے ہیں میں مجاہدے کر رہا تھا ریاستیں کر رہا تھا قربِ الہی پانے کے لئے فرماتے ہیں میں نوافل پڑھ رہا تھا تو آپ فرماتے ہیں مجھے پیاس لگ گئے حضرتِ بابا صاحب کا شمار ان صوفیہ میں ہے جن کی ساری زندگی اپنے نفس سے نہیں لگی ہے ساری زندگی مخالفتیں نفس رہی ہے نفس سے لڑائی رہی ہے تو ہماری تو یاری ہے نا ہمیں تو جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں اور ہم نے چنگا پال کے موٹا کیا ہوا ہے لیکن یہ ساری زندگی لڑائی رہی ہے جو نفس نے کا مخالفت ہے جیسے حضور بلے شاہ کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں جا جا وڑ دے مندر مسیح تھی کدی من اپنے ویچھ وڑے آئی اہمی لڑدا ہیں شیطان دے نال بندیا کدی نفس اپنے نال لڑے آئی نہیں آنکھے پیر بلے شاہ اٹھ دیاں پھڑنا ہے جڑا کار بیٹھا انہوں پڑے آئی نہیں اب کدھر حضرت جی نفس سے لڑے اب تو بس یہ کتابوں میں رہنگی اب تو یران ہے حضرت جی نفس اب تو پال رہی ہے یہ تو اللہ کی قسمیں کو دکھانے والا ملے نہ تو ہمیں دکھائے کہ ہم نے پال پال کے اپنے نفس کا حال کیا کر دیا ہوئے اور سائن توقل شاہ رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی تھی کہ رب کریم مجھے میرا نفس دکھا وہ اگر سے آواز آئی توقل شاہ کیوں دیکھنا چاہتا ہے اپنے نفس تو اور اس کی رب کریم لڑائی جو ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دشمن کیسا ہے تاکہ پھر میں اس حساب سے اس کے ساتھ لڑنے کے لئے میدان میں اتروں تو لکھا ہے پھر سائن توقل شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ کا نفس آپ کیا دیکھتے ہیں ایک بہت موٹا سا پیل ہے جس کے بڑے بڑے سینگ ہیں اور وہ پھنکار رہا ہے حضرت اٹھ کھڑے ہوئے دشمن تو بہت اگڑا ہے اب کدھر ہے اب تو بس عجیب و غریب وہ گئے جو کبھی نفس سے لڑا کرتے تھے اب نہیں اب تو پال رہے ہیں جناب سیدنا سریسہ کتی رحمت اللہ تعالیٰ جو کہ حضرت جنید وغدادی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں چالی سال گزر گئے میرا نفس تقاضہ کر رہا ہے کہ میں شہد کے اوپر میں اخروڑ کے اوپر شہد لگا کے کھاؤں اور آپ فرماتے چالی سال ہو گئے ہیں ہم اپنی خواہشت کے ساتھ لڑ رہا ہوں اور حضرت یہ تو پیر تھے نا ہم مرید کی بھی سنو حضرت سیدنا جنید وغدادی رحمت اللہ وہ آپ روزے سے تھے آپ نے نا اپنے مرید کو پیسے دی اور فرمایا کہ آج انجیر لے کے آؤ آج میں روزہ نا انجیر سے افطار کروں گا وہ لے آیا وہ جب افطار کا وقت شروع ہوا حضرت نے موں میں انجیر رکھی افطار کرنے کے لئے اور پھر تھوڑی دیرے بعد تھوک کے انجیر آپ نے رونا شروع کر دیا وہ مرید نے انجیر کی حضرت کیا ہوا انجیر تھوک کیوں دیا آپ نے فرمایا کہ کئی سال ہو گئے میرا نفس تقاضہ کرنا تھا انجیر کھانے کا لیکن میں اپنے نفس کی خواہش نہیں بھوئی کرنا تھا آج پھر اس نے تقاضہ کیا تو میں نے کہا کئی سالوں سے مانگ رہا ہے چل آج کو تھوڑی دھیل دے دیتے ہیں تو آج روزہ اشتار کر لیتے ہیں انجیر سے تو فرماتے ہیں جیسے میں نے موں میں انجیر رکھی تو اندر سے نفس کی آواز آئی جنہیدر پھر آخر اتنے سالوں کی لڑائی میں جیتی گیا نا فرمایا اس لئے دھوک دی اس کو جیتنے نہیں دی اب کدھر کی اب تو کتابوں میں اب تو مارا نفس ہم پہ سوار ہے ہم اس کے گھوڑے روح ہم پہ سواری کر لیتے ہیں اور جیدر اس کا گچھاتا ہے حضرت ہمیں بھگاتا پھرتا ہے اور کبھی وہ تھے جو اپنے نفس پہ سواری کیا کرتے ہیں اب حضرت یہ سپیشل علماء کی بارگاہ میں سبب سناوں گا یہ میرے حضر فوائد الفواز شریف اس میں لکھا ہے کہ حضرت یہ خواجہ نظامودی نولیہ رحمت اللہ اللہ تعالی کہ محلمن ہے ہندو استدراجی تھا حضرت شوبدہ بازت آلی اور اس میں کمال یہ تھا کہ وہ مرض سلب کر لیا کہی کسی بیمار نے آنا نا اس نے مرض سلب کر لیا دور دور تک فوائد الفواز میں لکھا ہے اس کا شورہ تھا لوگ آیا کرتے تھے حضرت اس کے پاس وہ حضرت خواجہ نظامودی نولیہ رحمت اللہ تعالی بیمار ہو اور حضرت کی حالت بگڑی تو کہتے ہیں نا عالم کے پاس جاؤ زباہ کابو پادشاہ کے پاس جاؤ سر کابو میں رکھو لیکن جب جسی فقیر کے پاس جاؤ تو پھر دل کابو میں رکھو کیونکہ یہ دلوں کے خیالوں کو پکڑ لیتے ہیں اب ظاہر ہے حضرت کی حالت خراب تھی بے ہوشی تاری ہو رہی تھی اس پاس بیٹھے مرین سوچ رہے ہوں گے کہ بھر اس ہندو کو بلا کے لاتے ہیں وہ حضرت کا مرض سلب کر لے حضرت نے وسوسہ پکڑ دی آپ نے فرمایا اگر بیماری کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا نا تو اس کافر کو نہ بلا کے لانا وہ حضرت بے ہوش ہو گئے مریدین سے نہیں رہا گیا وہ حضرت اس کافر کو بلا کے لئے ہیں اس نے حضرت کا مرض سلب کر لی حضرت کو ہوش آگئی ہوش آئی تو کیا دیکھا وہ ہندو استدراجی باس بیٹھا ہوا ہے آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کر دی میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس کو نہ بلا کے لانا لیکن تو پھر بلا کے لئے ہیں لیکن چلو اب قرآن کا قائدہ ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے ایک نیکی اس نے کیا اب ایک نیکی میں بھی کروں گا آپ نے توجہ فرمائی روحانی اس کافر کے دل پہ اور ساتھ اس سے سوال کیا اوہ کافر تو تو کافر ہے تجھ میں یہ کمال کیسے آ گیا کہ تُو لوگوں کی بیماریاں سلب کر لیتا ہے تو آگے سے کرتا ہے حضرت اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے میرے نفس نے کہا نہ سو جا میں نہیں سویا اس نے کہا نہیں سونا میں سو گیا اس نے کہا کھا میں نے نہیں کھایا اس نے کہا نہیں کھانا میں نے کھایا اس نے کہا تھوڑا کھا میں نے پیٹ بھر کے کھایا اس نے کہا پیٹ بھر کے کھا میں نے تھوڑا کھایا میں نے ہر بات پر اپنے نفس کی مخالفت جس کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال آگیا اب حضرت کی توجہ تھی آپ نے فرمایا یہ تو بتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے تو وہ کافر کہتا ہے حضرت نہیں مانتا فرمایا پھر اتھے بھی تے مخالفت کرنا ہے فرمایا پھر اتھے بھی تے مخالفت کرنا ہے کہتا ہے جی میں نے اب ہر بات بھی اپنے نفس کی مخالفت دیا اس کی وجہ سے یہ مجھ میں کمال آ گئے اب ادھر بھی تو مخالفت کرنا ہے کیونکہ حضرت کی توجہ تھی ایک کرم ہو چکا تھا اوپر سے بھرز کرتا ہے حضرت پڑھاؤ پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اب شیخ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کافر بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے تو اس میں بھی یہ کمال آ جاتا ہے تو اگر کوئی محمدی چلے گا تو پھر اس میں کیا کمال آئے گا اسی طرح یہ پھر اقبال نے اشارہ کیا تھا خودی کو کربل اندتنا کے ہر تقدیر سے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو ہم نے حضرت جی کیا مخالفت نفس کرنی ہے ہماری تو نمازیں ہی نہیں پوری ہیں ہم نے مخالفت نفس کیا کرنی ہے یا ہم نے کیا نفس سے لڑائی کرنی ہے ہماری نمازیں ہی نہیں پوری ہیں ہم تو ابھی فرائض کے معاملے میں بڑے کم ضرور ہیں ابھی تو واجبات پڑے رہتے ہیں ہم نے کیا کرنی ہے اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا سپیشل ازر جڑے سی ہے ہم چٹیاں داڑیاں والے گئے ٹھئی ہیں ساڑھے کروں ٹیم کوئی نہیں ہوئی اسی اٹھئے ہوئے جا جا وڑ دے مندر وسی کدھی مند اپنے وچ بڑے بڑیئے ہو بڑا بار پھول لیا میر پور پھول چڑیا شداد پور پھول چڑیا سانگڑ پھول چڑیا جام شور پھول چڑیا اندر نہیں پھول دیا کرنی ہے اپنا اندر پھول لیا بہت تھیر لیا بار گولی مارو بار اپنے اندر بڑیئے جا جا وڑ دے مندر مسید تھی کدھی من اپنے وچ بڑے ہیں دیکھتے ہی کوئی میرے یہ بزرگ نا حکیم خادم میرا حضرت بڑے نرم دل حضرت کا ایک مریت تھا گرجر اس کو بیماری لگ گئی جڑیت سانوں سے قریبہ لگی یا دوسروں کے اہم دیکھنے کی بھئی جس کو اپنے اہم نظر آتے ہیں وہ دوسروں کے کیا دیکھیں اس کے پاس تو فرصت ہی نہیں دوسروں کے دیکھیں دوسروں کے عیب حضرت ہمیشہ اسی کو نظر آئیں گے وہ ہی دیکھے گا جس کو اپنے نظر نہیں آتے ہیں یا جو اپنے دیکھ نہیں رہا ہے جو اپنے دیکھے وہ کسی دوسرے کے کیا دیکھے جس کو اپنے نظر آتے ہیں وہ کسی کے کیا دیکھے گا حاجہ غلام فرید نے کہا نہیں آپ فرماتے ہیں برا ٹونڈن چلنیاں جاگ میں برا نہ کوئی جدو اپنے آپنو دیکھے آ مجھ سے برا نہ کوئی دوسروں کے تو وہ دیکھے گا جو اپنے نے دیکھا اور جو اپنے دیکھے گا وہ اس کے پاس تائم ہی نہیں دوسروں کے دیکھنے کی وہ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا تو وہ مرید کو بیماری لگ گئے دوسروں کے دیکھنے کی اب حضرت نے تربیت کرنی تھی تھے بڑے نرن دن کس طرح تربیت کروں وہ عید العزہات یا یام چل رہے تھے پڑی عید آ گئی حضرت وہ پندہ بھیجا حضرت تھی اس گجر کو گلایا وہ آ گیا اس کو کہنے نے گئے بھئی گجرہ ظاہر ہے تمہارا کام ہے یہ جانور وغیرہ پالنے ہیں تو تم ذرا بہتر سمجھ دیو مجھ سے جانوروں کو تو میں نے قربانی کے لیے نہ کوئی جانور لینا ہے تو چل ہاں ذرا میرے ساتھ مجھے منڈی سے کوئی جانور نہیں گئے دیں وہ گجر بڑا خوش ہوا بھے اپنے پیرو مرشد کو جانور لے کے لیے وہ حضرت کے ساتھ چلا گیا اب منڈی گئے وہاں اپنے بکرہ پسند فرمایا فرمایا بھئی گجر جس طرح تم اپنے مخصوص طریقے سے چیک کرتے ہو نا جانور کو ذرا چیک کر کے دیکھو بکرہ ٹھیک ہے لینا چاہیے کی نہیں لینا چاہیے وہ آگے گیا پہلے نا اس نے وہ اس کے کھر چیک کیے دبا کے جیسے چیک کرتے ہیں پھر اس نے پیچھے سے پٹھ دبائی پھر اس نے کان اٹھا کے دیکھے پھر اس نے موں کھول کے نا دان دیکھے اور اس کرتا ہے حضرت کوئی بکرہ ٹھیک نہیں تھا فرمایا ٹھیک ہو گئی دوسرا پسند کیا ریجیکٹ تیسرا پسند کیا ریجیکٹ چوتھا پسند کیا ریجیکٹ جب چوتھا گجر نے ریجیکٹ کیا تو حضرت بول پڑے آپ نے فرمایا بھئے گجر بکرے نہ ریجیکٹ کرتا جا سن تو صحیح بکرے کیا کہہ رہے ہیں بڑے لوگ بڑی بات دے ہیں وہ حیران ہو کیا ارز کرتا ہے حضرت بکرے بھی کچھ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کچھ نہیں بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں وہ ارز کرتا ہے حضرت یہ بکرہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ بکرہ مجھے کہہ رہے ہیں حکیم صاحب اس سے ذرا پوچھیں ہیں میری تو تم نے کھوریاں بھی دبا کے چیک کی میری تو پیچھے سے پٹھ دبا کے بھی دیکھیں میرے تو کان اٹھا کے بھی دیکھیں میرے تو موں کھول کے دانت بھی دیکھیں اسے پوچھیں کبھی اپنے آپ کو بھی اس طرح دیکھا ہے جا جا وڑ دے مندر مسیح پہ من اپنے ہوئے جو بڑے بڑو خطہ سپیشلی تنے ہیں بابیں جو بہت بات چھے کھر اندر پڑی جا جا وڑ دے مندر بسی قدیمان نابی آنکھیں پیر بلے شاہ اڑ دیاں پھڑ میں جڑکار بیٹھا انہوں پھڑ دے یہ مولانا روم دی کمال نظر جی دو بابوں نے بڑی شفقت کی ہے جی امت میں پہلا مولانا روم اور دوسرے شیخ سادی روم حضرت شیخ سادی کی گلستان بوستان اور حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ کی مسلمی شریف لیکن کیونکہ حضرت کتابوں سے مارا تعلق ویسے کوئی نہیں اب تو حضرت وہ ناولوں کا دعور ہیں اب تو جناب وہ یوٹیوب کا دعور ہیں اب تو گوگل کا دعور ہیں کتابیں پڑھا کرو لیکن پائی آتھ جوڑ کے مولوینہ لڑن واسطے نہ پڑھی ہوئے اپنی صلاح واسطے پڑھی یہ کیونکہ پڑھا ہے حضرت جڑا کو چار برکے پڑھ انہیں آکے مولوینہ لڑائی پائی ہوئی یہ لڑنے کے لیے نہیں پڑھنی ہے کوئی بھی یہ اپنی صلاح کے لیے پڑھنی ہے یہ بھی ایک پڑھت ہے حضرت اس کو چار باتیں آجیں انہیں سارے پہلے آکے مسجد مولوینہ صاحب نہ پڑھا پڑھنا یہ اپنی صلاح کے لیے پڑھ دی تنقید کے لیے کمال حضرت کی مسئل حضرت نے مثالیں دے دے کے ایسی باتیں جو نہیں سمجھا سکتی تھی حضرت نے سمجھا دی بڑی خوبصورت بات حضرت نے لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں روم میں ایک بابا جی تھے جن کے پاس ایک خاندہ مہیرہ تھا اور آپ کو پتہ میرپور میں کوئی چیز ہو ہو بھی ایک ایک کی بس تو زیادہ جیدر چار بندیں بیٹھیں گے اسی کا تذکرہ ہوگا اور وہ ہیرہ تھا تھا بھی ایک جہاں کوئی چار بندوں نے بیٹھنا نا باتیں ہیرے کی ہوتی آہا ہا کیا ہیرہ کی بڑے بڑے چوروں نے اس کو چورانے کی کوشش کی لیکن ناکام آئے وہ ایک دن کو محفہ لگی تھی کچھ نوجوان بیٹھے تھے ہیرے کی بات چلنے کے لیے ان میں کوئی میرے جیسا شوخہ بھی بیٹھا ہوا وہ جو کوئی میرے جیسا تھا نا اس نے کہا لو یہ کونسی بات ہے میرے آت میں تو صفائی پڑی ہے آج جی بابا جی سے ہیرہ چوری کر کے لے گیا وہ جو دوست تھے نا ان کو پتا تھا اسے ہیرہ چوری نہیں ہونا بابا جی بڑے دانات ہوئی وہ نے کہا ہے گال سن اگر تُو نے ہیرہ چوری کر لیا ہیرہ بھی تیرا اور ہم اپنی طرف سے بھی نہ تجھے یہ یہ انحام دیں گے اب جناب وہ آیا بابا جی کے گھر اس نے آکے دروازے پہ دستک دی وہ بابا جی دروازہ اس طرح کھولا کہ بابا جی نہ اپنے پیچھے کٹھڑی اٹھا رکھی تھی اسلام علیکم کہا بابا جی نلوالیکم اسلام علیکم وہ کٹھڑی دیکھے کہتا بابا جی کدھر جا رہے ہیں میں مثال کے طور پر ادھر کا نام لے لیتا ہوں وہ بابا جی کہنے لگے بھائی دوترہ میں کہتے سکھر جا رہے ہیں وہ نے کہا بابا جی میں نے بھی سکھری جا رہے ہیں جو پتہ لگا کہ آپ سکھر جا رہے ہیں تو میں نے کہا اکٹھے جائیں گے اکٹھے واپس آ جائیں گے انہوں نے کہا بیٹا کوئی مسئلہ ہے چل آ نکلتے ہیں وہ دونوں نکل پڑے اب سکھر کے راستے میں کہیں وہ مورو وغیرہ میں وہ رات پڑ گئی پیدل سفر تھا اب فیصلہ ہوا بھائی ادھر ہی ہم رات ٹھہریں گے ایک درخ کے نیچے بابا جی نے کٹھڑی رکھی اپنی کمیز اتاری درخ سے لٹکائی اپنی ویسکوٹ اتاری درخ سے لٹکائی اور بابا جی کبلہ روخ ہو کے نا وہ لیٹ گئے آج اب اس نے سمجھا نا کہ بابا جی شو گئے ہیں اللہ میری بات یاد رکھنا بابے نہیں سوتے کبھی اور جو سو جائے ہم اس کو بابا مانتے بھی نہیں ہیں بابے نہیں سوتے رکھے درد مندہنو یاد سجن دی پھر سوتے آن جگاوے جو سو جائے ہم اس کو بابا مانتے بھی نہیں ہے بابے کاؤ سوتے رکھے وہ بھی نہیں سوئے بس سونے کی وہ ایکٹنگ کر رہے تھے اس نے سمجھا سو گئے ہیں اس نے کیا کیا ہے پہلے بابا جی کی نا گٹھڑی کی تلاشی ہیرے کے لیے نہیں ملی پھر اس نے بابا جی کی ویسکوٹ چیک کی سامنے والی جیب نہیں ملی نیچے والی دو جیبیں نہیں ملی اندر والی دونوں جیبیں نہیں ملی پھر اس نے بابا جی کی کمیس کی تلاشی لی پھر نہیں وہ بڑا احران ہوا اس نے کہا دیکھا تھا دوپیر کو ہیرہ بابا جی کی جہن میں تھا اب ہیرہ کی درگرہ پھر گٹھڑی پھر ویسکوٹ پھر کمیس پھر گٹھڑی پھر ویسکوٹ پھر کمیس پھر گٹھڑی پھر ویسکوٹ پھر کمیس ساری راعت یہ چکر چالتا رہا آیا تحجد کا بابا جی نے مصنوعی خانسی کی جلدی سے شو گیا بابا جی اٹھے تحجد ادا کی فجر کے لئے اس کو بھی اٹھایا تو انہوں نے جماعت کے ساتھ فجر پڑی مورو سے سکھر دی اب رات تک وہ سکھر پہنچ گئے بابا جی نے کہا بھئی میں تو یہاں ٹھہروں گا اب تُو نے جو اپنا کام کرنا ہے کڑ کے دو بھی واپس ہی در آ جانا کل پھر نکل پڑے وہ بچارہ ساری رات وہ سکھر میں کنت کے دکے کھاتا رہا ہے اگل دن صبح پھر آ گیا بابا جی نے اس کو ساتھ لیا تو میر پر خاص واپس راستے میں پھر مورو کے آگے پیچھے کہیں رات آ گئی پھر فیصلہ ہو گئی اس نے کہا یار دو راتیں گزر گئیں ہیرہ نہیں ملا آج آخری رات ہے آج بھی ہیرہ نہ نہ ملا تو دوستوں سے بڑی بیزتی ہو نہیں اس نے چیک کیا دوپیر کو ہیرہ بابا جی کی جیب میں اس نے کہا آج رات نہیں ہیرہ بچنا وہ رات آئی بابا جی نے اسی طرح گھٹڑی رکھی کمیز اتاری ویسکورٹ اتاری بابا جی پھر لیٹ گئے پھر وہ شروع ہو گیا گھٹڑی ویسکورٹ کمیز گھٹڑی ویسکورٹ کمیز گھٹڑی ویسکورٹ ساری رات وہ چکر چلتا رہا تحجید کے وقت بابا جی نے پھر کھانسی کی وہ لیٹ گیا فجر پڑی میر پور واپس آ گئے بیزتی ہوئی شرم اندگی ہوئی لیکن مولانا روم فرماتے ہیں ایک کام اس نے کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا کیا وہ بابا جی کے گھر گیا جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا بابا جی نے دروازہ کھولا بابا جی کے قدموں میں بابا جی معافی دے دیو کیا کیا ہوا وہ حضرت وہ جو سکھر گئے تھے نا وہ تو اس پروگرام کے لیے گیا تھا وہ نہ مسکرا کے کہا میں نے پہلے ہی معاف کر دیا پھر وہ گھٹنے شٹنے دبا کے نا خوش آمد کر کے کہتا بابا جی اب ایک راز بھی تو بتائیں کچھ یا ہوگی کہتا بابا جی یہ بتائیں دوپیر کو میں دیکھتا تھا ہیرہ کی جیب میں ہوتا تھا رات کو ہیرہ کدھر چھوڑتے تھے دو راتیں میرے تلاش کر کر کے راہ کچھ نہیں ہے گٹھڑی ویسکوٹ کمیز گٹھڑی ویسکوٹ کمیز گٹھڑی ویسکوٹ کمیز ساری رات لگا رہا بس اتنا بتا دیں خود ہی فرمانے لگے تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ رات ہے تو پھر رات سنیلہ پوچھے جاتے ہیں کیا تھا نہیں حضرت بتا دے رات کو ہیرہ کدھر چھوڑتے تھے آپ نے فرمایا نلائک آدمی تو دو راتیں ہیرہ میرے سامان میں تلاش کرتا رہا اور میں تو ہیرہ تیرے سامان میں چھپا دیتا تھا تو دو راتیں ہیرہ میرے سامان میں تلاش کرتا رہا تو ہیرہ تیرے سمان میں تلاش کر دیتا ہے اگر تُو اپنے سمان میں ہیرہ تلاش کرتا تو تجھے ہیرہ مل جانا تھا لیکن گلتی تُو سے کیا ہوئی تُو نے اپنے سمان میں کوئی نہیں تلاش کیا ہے تُو میرے سمان میں تلاش کرتا ہے ہیرہ عزیز سب کے اپنے اپنے سمان ہیرہ سب کے جا جا وڑ دے مندر مسئل تھی خدی من اپنے مجھ بڑے ہی ہیرہ تو سب کے اندر ہی آرے لیکن دکھ کیا ہے حضرت اپنے اندر تلاش کوئی نہیں کرتا آپ مجھ میں تلاش کر رہے ہیں میں آپ میں تلاش کر رہے ہیں جس دن آپ نے خود میں تلاش کرنا شروع کر دیا میں نے خود میں تلاش کرنا شروع کر دیا پھر اس دن ہیرہ مل جائے اور اسی طرف علامہ محمد اقبال نے بھی اشارہ کیا افرمتے اپنے مند میں ٹوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اس لئے حضرت دین سن اہمین لڑدائیں شیطان دنال بندیاں کدھی نفس اپنے نہ لڑے کبھی کبھی لڑا کرو یار اسے کبھی کبھی لڑا کرو اسے اور لڑ کے دیکھنا بڑا مزاد تھا اسے لڑنے کر دیا اور بابا فرید کا شمار عزت ان صوفیہ میں ہے جن کی ساری زندگی نفس نے لڑائی رہی ہے بڑی سختی کی اپنے نفس پہ حضرت بہت سختی توڑ دیا اس کے زور کو سختی کی اپنے نفس پہ تو بابا صاحب فرماتے ہیں پیاس لگ گئی نفس نے پانی کا تقاضہ کیا فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو کہا ہے نہیں پانی اور میں پھر نفل شروع کر دی بابا صاحب فرماتے ہیں وہ دو رکھتیں ختم کرتے کرتے نہ مجھ پہ بڑا زوف غالب آگئے کمزوری آگئے بابا صاحب فرماتے ہیں میں سمجھ گیا فرید پانی تو پی نہیں پڑنا ہے تو یہ والا دور تو نہیں ہے کہ سامنے بوتلیں پڑی ہوئی ہیں پانیوں کہیں جا کے کوسو میل دور ملتا تھا بابا صاحب فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوں بڑا سفر کیا ایک قصبہ دکھائی دیا مکانات تھے چند میں نے کہا لو جی اگر مکان ہے تو پکی بات ہے پانی بھی ہوگا آپ فرماتے ہیں میں قصبے میں داخل ہوا جب اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کون ہیں کون ہیں لیکن کون کے اوپر کوئی چرخی نہیں لگی کوئی رسی نہیں کوئی ڈول نہیں وہ پانی نکالنے کے لئے تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں سمجھا کہ شاید کون خوشک ہے لیکن آپ فرماتے ہیں جب میں کون کے پاس گئے نا اور جا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کون میں پانی ہے لیکن پانی بہت نیچے ہے اور پانی نکالنے کے لئے کچھ بھی موجود نہیں بابا صاحب فرماتے ہیں میں کون کے پاس بیٹھ کے ذکریں لائی موجود میں نے کہا بھئی جو کون تک لے کے آیا ہے آدھے بھی کو بندوبست کرے گا بابا صاحب فرماتے ہیں میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آگیا بابا صاحب فرماتے ہیں جس طرح جیسے میں نے آکے کون میں دیکھا تھا نا میرے دیکھنے سے تو خیر کچھ نہیں ہوا لیکن بابا صاحب فرماتے ہیں وہ ہرن آئے اور انہوں نے بھی آکے کون میں دیکھا لیکن بابا صاحب فرماتے ہیں جب ہرنوں نے دیکھا تو پانی اوپر آگیا بابا صاحب فرماتے ہیں میں بڑا حیران میں نے کہا فریق بڑی عجیب بات ہے تو آیا تو تیرے لیے پانی اوپر نہیں آیا ہرن آئے ہیں تو ان کے لیے پانی اوپر آگئے اب شیطان بھی تو ساتھی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم مدو مبین کھلا دشمن حضرت کوئی موقع نہیں جانے دے گا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے دور کرنے کا ہمیں بھٹکانے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا بابا صاحب میں بھی اس نوار کیا وسوسے ڈالے گا تفرید یہ ہے تو تو ہی ہے جس کے لیے چار قسمیں اٹھائی گئی تیرے لیے پانی اوپر نہیں آیا ہرن آئے ہرنوں کے لیے پانی اوپر آ گیا تو مرید ہے کتب صاحب کا وہ مرید ہے خاجہ غریب نواز کے وہ مرید ہے حضرت خاجہ عثمان نے ہر ونی رحمت اللہ تعالیٰ لے گئی یہ ہے تو لیکن کیونکہ اللہ کا کرم تھا شیطان کا زور نہیں چلا آپ فرماتے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کو دفع کیا اور میں پھر ذکر الہی میں مشہور ہو گیا آپ فرماتے ہرنوں نے پانی پیا پی کے چلے گئے اب پانی اوپر ہی ہے ہرن چلے گئے آپ فرماتے دل میں خیال ہے چل فرید تیرے لیے نہیں آیا ہے تو اٹھتا ہی نا چل دو بھی پی لے چل کے پہنچانا پانی پھر نیچے باب فرماتے میں بڑا حیران ہوں یہ کیا ہوا پہلی بات پانی میرے لیے اوپر نہیں آیا ہرنوں کے لیے پانی اوپر آ گیا اب پانی اوپر ہی تھا میں پینے کے لیے گیا پانی پھر نیچے چلا گیا یہ ہو کیا رہا ہے آپ عام تو نہیں تھے نا خاص الخاص تھے تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا میں نے ارز کی رب کریم یہ کیا ہے میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا پانی اوپر ہی تھا میں پینے کے لیے گیا پانی پھر نیچے چلا گیا یہ ہو کیا رہا ہے تو بابا صاحب فرماتے ہیں پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے فرید اور تو بھی تے رسی دے ڈول دے آسرے تے آیا شاہم میرے آسرے تے آیلسن ہیں تو آیا تھا جاؤں گا رسی ہوگی ڈول ہوگا کھینچوں گا پانی نکال دوں گا پیوں گا وہ نہ آسرہ رسی پہ نہ ڈول پہ نہ چرخی پہ وہ میری ذات پہ توقع کر کے آئے تھے فرید جس دن تو بھی میری ذات پہ توقع کر کے آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجوں گا اب ہے سارا کچھ یہ لیکن بات تو یقین کی ہے یقین کی اس لیے تو اقبال کہتے ہیں تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہیں خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہیں اب سے ہے شکوائے تقدیرِ یزدان تو خود تقدیرِ یزدان کیوں نہیں ہے پھر اقبال کہتے ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمچیریں نہ تدبیریں جو ہونوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں آج حضرت جی ہمارے پاس ایٹم بم ہے یقین کوئی نہیں ہے ایٹم بم ہے لیکن یقین کیا ہے ایٹم بم ہونے کے باوجود بھی ظلیل ہو رہے ہیں یقین نہیں وہ بدر والے تین سو تیرہ تھے چند تلواریں تین چند نیزے تھے توڑے سے گھوڑے تھے لیکن کیا تھا یقین بڑا قوی تھا حضرت اللہ اور اللہ کی رسول اور ان کے یقین ان کو ایک ہزار پہ فتح دلوا دی ہے یقین نہیں اس لئے حضرت جی یقین کیونکہ جو کرے گا یقین آپ کو کتنا یقین ہے اللہ اور اللہ کی یقین کرے گا اور یہاں محمد بار سلامت اللہ ہی تعالیٰ کمال کر دی ہے لیکن حضرت جی اب پتہ دکھ کیا ہے پہلی بات تو پڑھتا کوئی نہیں دوسری بات اگر کو پڑھے گا بھی تو مزہ لینے کی جسکہ لینے کی یہاں صاحب کا تو ایک شیر بڑا گہر ہے ہاں مینہ صاحب کے ایک شیر میں گوتا لگائیں آپ کی عمر ختم ہو جائے گی معارف ختم نہیں ہو ایسے ایسے راز ہیں مینہ صاحب کے ایک ایک شیر میں لیکن آئے کون کس کو راز بتائیں چسکے کے لینے پڑھ رہے ہیں مزہ کے لینے پڑھ رہے ہیں یہ مینہ صاحب نے حضرت تقریبا بارہ اشعار میں اس بات کو بیان کیارہ نہیں پڑھوں گا بہت زیادہ فقت درکار ہے جارہ کا مفہوم پڑھ دوں گا آخری شیر پڑھ دوں گا کمال دکھا بھی ایک ایک شیر بڑا سونا مینہ محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ اور ایک ایک شیر مینہ صاحب کی فکر کا نتیجہ لے کیونکہ دعوت ہے نا جی قرآن میں سب کو اللہ نے دعوت دیئے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض افلا یندرون الیلی کیف خلقت ویلی السماع کیف رفیت ویلی الجبال کیف نصبت ویلی الارض کیف ستیت دعوت دیئے اچھا نہیں ہے نا ہی ٹائم پھر آخری دعوت بندے کو کیا دیئے اللہ کیا کہتے ہیں نئی بندے تیرے پاس ٹائم پھر کیا کر اور بندے کم از کم کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کہ خودی کو دیکھ لے تُو نے نئی میرا آسمان دیکھنا تُو نے نئی پہاڑ دیکھنا تُو نے نئی زمین دیکھنا تُو نے نئی پھل دیکھنا تُو نے نئی سبزیاں دیکھنا اور شیشے کے سامنے تو کھڑا ہتا ہے نا خودی کو دیکھ لے اپنی آنکھیں دیکھ اپنے دان دیکھ اپنی زبان دیکھ اپنے بال دیکھ اپنا دل دیکھ اپنے گردے دیکھ اپنے پھپڑے دیکھ دیکھ تو صحیح جتے نہ تو دیکھے گا اتنا تجھے میرا قرب اب ہم تو نہیں نہ دیکھتے ہیں اب دیکھو جی میاں صاحب نے دیکھ کے شعر کیا لکھا میاں صاحب کی سننا کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میاں صاحب فرماتے ہیں قطرہ آب منید وچو کیسی شکل بناتا یہ جو یہ حضرت انسان بیٹھے ہیں یہ کسی فیکٹری میں نہیں بنے نہیں کوئی انجینئر نہیں کوئی پہلے سکیچ نہیں تھا کوئی ڈائی نہیں تھی یہ نہیں کہ دل آسٹریلیا سے مگوایا آنکھیں کینیڈا سے مگوایا زبان آسٹریلیا سے مگوایا جو پھپڑے ہیں وہ جاپان سے مگوایا ہم میں بھی اللہ نے ہڈیاں ڈالی ہیں یہ جرمنی سے مگوایا جو گردے ہیں عدرہ جی وہ نیو یارک سے مگوایا نہیں کچھ کیا ہوا ماں کے پیٹ میں آنکھیں ماں کے پیٹ میں دل ماں کے پیٹ میں بنا گردے ماں کے پیٹ میں بنے پھپڑے ماں کے پیٹ میں بنے سارا سارا کچھ ہی ماں کے پیٹ میں بنے حضرت جی زبان پہ میں بول سکتا ہوں پڑا بول سکتا ہوں زبان پہ اتنی تحقیق ہو چکی ہے زبان پہ آنکھوں پہ بول سکتا ہوں پڑی تحقیق ہو چکی آنکھوں پہ دل پہ بول سکتا ہوں پڑی تحقیق ہو چکی ہے دل پہ لیکن نہیں بولوں گا میں گفتگو کو سمیٹ ہوں گا زیادہ آپ کا وقت نہیں گئے صرف جاتے جاتے اشارہ دے جاؤں گا صرف انگوٹھے پہ بولوں گا یہ کبھی حضرت جی اپنے انگوٹھوں کو نا میری نزدیک کی نظر دیکھیں نا میں نے کہا وہ لائٹ بند کروا دی ہے وہ اکثر لائٹیں پڑ پڑ کے نا میری نزدیک کی نظر کمزور ہو گئی مجھے اتنا نظر نہیں آتا یہ میرے اور آپ کے انگوٹھے پہ نا اس نے کلم قدرت سے یہ اس طرح کی لائنیں لگائیں گے گول لائنیں لگائیں لیکن قربان جاؤں لگائیں اس ٹائل سے ہیں لگائیں اس انداز سے ہیں کہ میرا انگوٹھا روح زمین کے کسی دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتا اور کسی کو تو چھوڑو کسی کو تو چھوڑو میرا اپنے دوسرے انگوٹھا میرے بائیں سے نہیں ملتا کترہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا کترہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا پتھر دے کر نظر کر ہم دی چان سورت چمکانگا دعوت ہے دعوت ہے آپ سب کو یاؤ دیکھو میری قدرت بار بار قرآن میں دعوت ہے اب مثال کے طور پہ یہ جس مسجد میں حضرت ہم بیٹھے ہیں مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی یہ ایک کنال ہے ٹھیک ہے جی اللہ کا گھر ہے بڑھا نہیں چاہیے بڑے کا گھر ہے بڑھا نہیں چاہیے ٹھیک ہے جی میں کہتا ہوں جی ایک کنال ہے یہ ٹھیک ہے جی چار دیواریں اور یہ پلر جنہوں نے آپ کے ایک کنال کے چھت کو اٹھا رکھا ہے دنیا میں حضرت جی نہ کوئی انجینئر کو سائنس دن پیدا ہوئے اور نہ ہی پیدا ہو سکے گا جو بغیر کسی سہارے کے اس ایک کنال کے چھت کو کھڑا کرے صرف ایک کنال نہ چاہیے کوئی نہیں دعویٰ ہے قیامت تک نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا صرف ایک کنال کا چھت اللہ قرآن میں دعوت دے رہے ہیں بندے کو اللہ کہتے ہیں بندے آ تیرا ایک کنال دا چھت چار دیواروں اور دو پلےوں کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا وہ کبھی اوپر دیکھ ہم نے ساتھ کھڑے کر رکھے ہیں قرآن ہے جو بندے تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا ہے میں نے ساتھ کھڑے کر رکھ نہیں جا ساری زمین کا چکر کاٹ گیا ایک پلے نہیں ملے گا تجھے میرے سیالکورٹ میں کوئی پلر نہیں ہے لاہور گیا اتھے بھی نہیں فیصلہ باد گیا اتھے بھی نہیں ملتان گیا نہیں ملا کوئٹا گیا نہیں ملا کے پی کے سارا چھان مارا دردی آپ کا سندھ پھر لیا ہم نے سارا مجھے تو کہیں نہیں ملا سعودیہ گیا نہیں ملا دبائی نہیں ملا یوکے گیا نہیں ملا ایک بار بیلجیم گیا نہیں ملا یہ نشانی ہے کون دیکھے کس کے پاس دیکھو اس کے رنگ دیکھو دعوت دینا ہے قرآن بندے دیکھ جیسے جیسے دیکھے گا ویسے ویسے قرب پڑے گا امیہ صاحب نے بارہ درجی اشار لکھے گیارہ نہیں پڑھو گا گیارہ کا مفہوم بار میں پڑھ امیہ محمد بخش رامت اللہ اللہ تعالیٰ کھڑی شریف جہاں بیٹھے ذکر الہی میں مشغول تھے ساتھ ایک درخ کا جس میں ایک فاختہ نے انڈے دے رکھے وہ اپنے انڈوں پہ بیٹھی وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہی تھے نیچے بیٹھے امیہ صاحب یہ اللہ کا ذکر کر رہی تھے دونوں ذکر والے تھے ہوا کیا ایک شکاری اس سمتان نکلا اس کی نظر فاختہ پہ پڑی اس نے جب فاختہ کو دیکھا اس نے کہا لو جی دوپیر کا کھانا تو بن گیا وہ اس نے پیچھے سے اپنے در کر سے تیر نکالا اس کو کمان پہ چڑھایا فاختہ کا نشانہ لیا اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا کیونکہ ابھی اس کی آئی نہیں تھی اس کے اندر جو ایک قدرتی سسٹم لگا تھا وہ آن ہو گیا خطرہ 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 اس نے آن کھولی چھوٹنے والا تھا اس نے پرواز لی اور اڑ کے درخ سے باہر جب تھوڑا سا اڑ کے باہر گئی نا تو دیکھتی کہ آیا ہے اوپر ایک بہاز بھی چکر کاٹ رہا ہے اور نظر اس نے بھی فاختہ پہ لگا رکھی ہے کہ جب یہ دانہ لینے کے لیے آئے نا تو میں جھپتوں اور وہ جھپتا بھی لیکن وہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی اس لیے درخت میں واپس آگئے یہ شیروں کا ترجمہ ہے اور واپس آگئے کیا کیا جب ہم کوئی نہیں کرتے ہیں اور اگر کریں بھی تو یقین ہی کوئی نہیں ہے وہ کیا عرض کرتی ہے رب کریم کی بارگام رب کریم تجھے دیکھا نہیں تیرے ولیوں سے سنا ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے اب آگے سے جواب فاختہ کوئیے کی چانی ہے ساڑے کو پھر فاختہ رب کریم دو موتوں میں پھنس گئی ہیں اگر نہیں اڑتی تو شکاری کے ہاتھ ہماری جاؤں اگر اڑتی ہوں تو باز کے ہاتھ ہماری جاؤں دعا یہ ہے عرضی یہ ہے کہ ان دو موتوں سے بچا سکتا ہے پھر جواب آتا ہے اور کوئیے اے دو موتا کی سارا زمانہ بھی مارنے آجائے جس کو ہم نے بچانا ہو ہم بچا لیتے ہیں جس کو ہم نے بچانا ہو ہم بچا لیتے ہیں تو دیکھ ہمارے رنگ کھڑے ہو کھڑی ہو گئی شیروں کا درگی وہ شکاری بڑا حیران اس نے کہا اللہ ہے بھئی اچھی خاصی اڑ گئی تھی پھر آ گئی اس نے سمجھا لگتا ہے اس کو اس کی موت لے کے آئی ہے لیکن اس کو اتنا نہیں پتا تھا موت اس کی نہیں موت میری آئی ہے کھڑی ہو گئی آکے اللہ کی تشویق اینی شروع کردی سبحان اللہ و بہمین سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ سبحان ذل ملک والملک سبحان ذل عزت والعظمت والحیبت والقدرہ والکبریہ والجبد سبور قدور ربنا و رب الملائکتی و رب تو تیر پہلے چڑھا ہوا تھی اس نے پھر اٹھایا فاختہ کا نشانہ لیا اور پیچھے سے اس کی تند گھینچی اور پورے زور سے اس نے فاختہ کے نشانے پر چھوڑ دیا اب حضرت اگر آپ گن سے بھی فائر کریں تو کچھ دیر تو فائر ہونے کے بعد جو گولی ہے اس نے نلی میں وقت نلی سے گزرنے وقت تو اس نے گزرنے ہے وہ بڑے تھوڑے سے لمحات ہیں اسی طرح اگر آپ تیر بھی چھوڑیں گے کچھ وقت تو کمان میں گزرے گا نہیں پھر ہی نکلے گا نہیں اب وہی وقت جو تیر نے چھوٹنے کے بعد کمان میں گزرنے ہوا کیا کیونکہ اس طرح تھی حکم الہی سے آ کے نا شامپ نے شکاری کے پاؤں پہ ڈسا ہے ڈنک مارا جب اس نے ڈسا نا درد ہوئی اور درد ہونے کی وجہ سے وجود میں چھٹکے کی قیفیت بنی جیسے ہمیں بھی پھڑ کٹے چوٹی کٹے یک دفعہ ہم بھی ہلتے ہیں اس طرح سہر ہے وہ تو شام تھا پہچنا سہر اس نے اس کے جسم میں اڈیل دیا درد بھی ہوئی تو وہ کیا ہوا وہ جو ہاتھ ایسے تھا نا فاختہ کے نشانے پر وہ چھٹکا لگنے سے نا جب ایسے ہوا نا تو ہاتھ اوپر ہو گئے اور تیر اوپر نکل اور جا کے نہ باز کو لگا وہ تیر لگنے سے مر گیا وہ سام کٹسنے سے مر گئے دونوں گرب زمین پہ گئے اور وہ چھوٹی سی فاختہ بودری بیٹھی ہے میاں صاحب سارا تماشاں دیکھ رہے تھے پھر میاں صاحب نے آخری شیر لکھا پھر میاں صاحب ہاں کیاں کہتی ہے آپ فرماتے ہیں کوکی رہی اتھان کھلوتی مثال کے طور پہ اب اتھان ہمارے پنجابی میں مثل کو بندہ آئے نا لینے مثال کے طور پہ